بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ کر لو دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اتنی دولت آ جائے گی کہ گنتے گنتے ہی بھول جاؤ گے اچھی بات بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو معاف کرنے والوں سے ڈرو کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے آج میں اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی مجرب اور عزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے اور اللہ کی عطا سے دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی انسان دولت کمانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں انسان دولت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا حرام ذرائع سے دولت حاصل کر رہا ہے وہ بس دولت کے پیچھے لگا رہتا ہے اگر وہ جھوٹ اور حرام ذرائع سے دولت حاصل کر رہا ہے تو اس کے مال و دولت میں کبھی برکت نہیں ہوتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا کرے اور ہمارے مال و دولت میں وسطیں اور برکتیں عطا فرمائے آمین آج کے اس وظیفے پر عمل کریں اور اپنے ہاتھوں میں غیب سے دولت آتے ہوئے دیکھیں عمل اور ضروری ہدایات یہ وظیفہ آپ نے نمازِ عشاء کے بعد کرنا ہے اور اللہ کے اسمِ عظم یا اللہ ہوں یا وارسو یا اللہ ہوں یا رشیدو یا اللہ ہوں یا سبورو کو نوے مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور اس عمل کو پنتالیس روز تک کرنا ہے انشاءاللہ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اللہ آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ گنتے گنتے آپ گنتی ہی بھول جاؤ گے دنیا جہاں کے خزانوں سے اللہ آپ کو مالہ مال کر دے گا پیسہ ہی پیسہ یہ وظیفہ تب کام کرے گا جب آپ کو اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین ہوگا اور آپ کے ذہن میں واضح ہوگا کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے اور کتنے عرصے میں چاہیے اللہ ہم سب کو ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق نعمتیں عطا فرمائے وظیفہ کرنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں ہر وظیفہ انسان کی بہتری کیلئے ہی ہوتا ہے اور اس وظیفے کے کرنے سے انسان کی ہر طرح مالی تنگیاں دور ہو سکتی ہے اور اس وظیفے کے استعمال کی بدولت انسان ہر طرح مالی تنگیوں سے نکل کر ایک خوشحال اور بہتر زندگی گزار سکتا ہے پس اس وظیفے پر عمل کرنا ہے ان کے ساتھ عمل کرنا ہے تاکہ اس وظیفے کے کرنے کا اثر بھی آپ پر ہو سکے اور آپ اس وظیفے سے فائدہ بھی اٹھا سکے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے جزاک اللہ خیرہ